بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اسٹارٹ کریں گے بارمی جماعت کی گلدارے اور دوسرے ناصر کازمی کی غزل دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا اس کے مشقی سوالات مصنف قطاروں پر اشار کی تشریح کریں گے پہلے غزل پڑھ لیں پر غزلیں دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا آج مشکل تھا سمھلنا اے دوست تو مصیبت میں عجب یاد آیا پھر کئی لوگ نظر سے گزرے پھر کوئی شہر طرف یاد آیا حال دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا بیٹھ کر سائے گل میں ناصر ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا یہ ان کی کلیات ناصر سے محقوس ہے اب چلتے ہیں اس کے اشاری تشریح کی طرف پہلے شائر کا تعریف کر لیں ناصر قاظمی انہیں تو پچیز کو امبالہ بھارت میں پیدا ہوئے تھے ان کا سلام سید ناصر عزق قاظمی تھا ناصر تخلص کرتے تھے شائر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھے نصر نگار بھی تھے انہوں نے کلاسے کی اردو شائروں کے خاکے لکھے جو بہت مقبول ہوئے انہوں نے شائری کے لیے نہایت سادہ اور عام فہم زبان استعمال کی عام فہم انداز فکر اور اسلوب کے باعث ناصر عوامی شائر بن گئے ان کی شائری لطیف انسانی جذبات کی بہترین درجمان ہے چھوٹی بھیر کی غزلیں اور منفرد استعاریں ان کی شائری کو دیگر شورا کے کلام سے منتاز کرتے ہیں برگنے دیوان اور پہلی بارش ناصر قاظمی کی غزلوں کے مجموعے اور نشات خواب ان کی نظموں کا مجموعہ ہے ناصر قاظمی کا انتخال دو مارچ انیس سب ہتر میں ہوا وہ لاہور میں مومن پورا کے خبرستان میں آسود ایخاک ہیں اشار کی تشریح پہلا شعر ہے دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا مشکل الفاظ ہیں دل دھڑکنا دل بے چون ہونا بے قرار ہونا یا گبرانا یاد کسی کا ہر وقت تذکرہ یا دھیان ہونا اور یاد آیا یعنی سمجھ آیا حوالہ ہے یہ شعر ہماری درسی کتاب گلزار اردو کی غزل سے لیا گیا ہے اس غزل کی شاعر ناصر قاظمی ہیں یہ غزل کی تصنیف کلیات ناصر سے لی گئی ہے تشریح ہے اس شعر کی اس شعر میں شاعر اپنے جذبات کے ظاہر مہت خوبصورتی سے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب سے دوری کی وجہ سے بہت بے چین رہتے ہیں انہیں ہر وقت اپنے محبوب کی یاد آتی ہے اور اس کی یاد میں کھوئی رہتے ہیں محبوب کے بارے میں سوچتے ہوئے محبت کی شدہ سے ان کا دل بے قرار ہو جاتا ہے اور تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ ان کے محبوب کی محبت اور اس کی یاد ہی ہے جس کی وجہ سے ان کا دل بے قرار ہو جاتا ہے اور یہ اس کی محبت کی شدت ہی ہے کہ اسے یاد کرتے ہی اور اس کے بارے میں سوچتے ہی ان کا دل دھڑکنے لگتا ہے دوسرا شعر ہے آج مشکل تھا سمحلنا ہے دوست تو مسئیبت میں عجب یاد آیا سمحلنا قرار آنا حمد بندہ یا قابو میں آنا مشکل دشوار کٹھن یا تکلیف تھا مسئیبت رنج دکھ تکلیف مشکل یا دشواری پھر عجب تاجب یا حیرت اس شیر میں شاعر کہتے ہیں کہ اپنے محبوب کی بے رخی اور بے وفائی کی وجہ سے ہی میں افسور دا ہوں مجھے امید تھی کہ وہ میری محبت اور میری وفاؤں کو سمجھے گا اور میری محبت کا جواب محبت سے دے گا مجھے اپنے محبوب سے ہی مدد اور ہمدردی کی امید تھی لیکن دکھ کی اس گھڑی میں وہ میرے پاس موجود نہیں ہے اس کی بے رخی کی وجہ سے میرے دل کو قرار نہیں مل رہا ہے اور میرے لئے خود کو سمحلنا بہت مشکل ہو گیا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کی بے وفائی اور بے رخی کے باوجود بھی اس دکھ میں مجھے اسی بے وفا کی یاد آ رہی ہے اور میرا دل اسے ہی یاد کر کے بے چین ہو رہا ہے یعنی جس نے تکلیف دی ہے عجیب بات یہ ہے کہ وہ ہی یاد آ رہا ہے پھر ہے شیر نمبر تیسرا پھر کل لوگ نظر سے گزرے پھر کوئی شہر طرف یاد آیا کل لوگ کتنے ہی متعدد بہت سے نظر سے گزرنا دیکھنے میں آنا یا مشاہدے میں آنا طرف خوشی شادمانی تشریح اس شہر کی اس شہر میں شاعر محبوب کے شہر میں اس کے ساتھ گزرے میں حسین پلوں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملے ہیں انہوں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا اور ان کا مشاہدہ کیا ہے اور ان کے ساتھ وقت گزارا ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی انہیں وہ خوشی اور شادمانی نہیں دے سکا جو انہیں اپنے محبوب کے شہر سے ملی لوگوں کو دیکھنے اور ان سے ملنے کے بعد انہیں اپنے شہر کی یاد آ جاتی ہے جو خوشیوں اور مصررتوں سے بھرپور تھا کیونکہ وہاں ان کا محبوب ان کے ساتھ تھا شاعر اپنے شہر کے لئے پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر شخص سے ملنے کے بعد انہیں اپنے شہر کی یاد ستانے لگتی ہے اور لوگوں سے ملنے کے بعد وہ اپنے شہر میں گزرے حسین دنوں کی یادوں میں کھو جاتے ہیں چوتھا شہر ہے حالِ دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا مشکل الفاظ ہیں حالِ دل دل پر گزری ہوئی کیفیت دل کا حال رخصت ہوا جدہ ہو گیا چلا گیا تشریح ہے اس کی اس شیر میں شہر کہتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتے تھے لیکن محبوب کی آمد پر وہ اتنے خوش ہوئے کہ یہ بھی بھول گئے کہ انہیں اپنی محبت کا اظہار کرنا تھا وہ محبوب کی اداؤں میں ایسے کھو گئے کہ انہیں اپنا کچھ ہوش نہیں رہا جب ان کا محبوب ان سے رخصت ہو گیا اس کی جاننے کے بعد انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ اپنی محبت اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا موقع ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اس بات کا انہیں شرید پشتاوا ہوتا ہے اور وہ اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ انہیں اپنے محبوب سے دل کا حال بیان کرنے میں دیر ہو گئی اور انہوں نے محبوب کے اظہار کا موقع ضائع کر دیا کیونکہ ان کا محبوب اب رخصت ہو چکا ہے اور اب اپنے دل کا حال بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پانچہا شیر ہے بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا سایہ گل پھولوں کی چھاؤں یا پھول کا سایا روئے آنکھوں میں آنسو بھرائے رنجوہ افسوس ہوا اور دل بھرائے تشریح اس کی اس شیر میں شائر اپنے محبوب کی جدائی کیلئے اپنے غم اور افسوس کا اظہار آنسووں کی ذریعے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا محبوب انہیں چھوڑ کی جا چکا ہے اور انہیں اپنے محبوب سے بچھڑا ہوئے ایک عرصہ ہو چکا ہے اس کی یاد انہیں بہت ست آتی ہے ایسے میں باغوں میں کھیلے ہوئے پھولوں کے درمیان بیٹھ کر انہیں اپنے محبوب کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے یاد آ گئے اور جب انہیں اپنے محبوب کی یاد بہت ست آنے لگی تو ان کا دل رنج و غم سے بھر آیا تب وہ ان پھولوں کے پاس بیٹھ کر محبوب کی یاد میں خوب روئے ان کی آنکھیں محبوب دکھ اور یاد کی آنسوں سے بھر آئیں پھر ہے سوال نمبر ایک مشکل سوالات کریں گے سوال نمبر ایک ہے درزل سوالات کے جواب دیجئے حلیفے تو مصیبت میں عجب یاد آیا سے شاعر کی کیا مراد ہے تو مصیبت میں عجب یاد آیا اس سے شاعر کی مراد ہے کہ ان کے تمام دکھوں غموں اور تکالی کی وجہ ان کے محبوب کی بے وفائی ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کی بے وفائی اور بے رخی کے باوجود بھی دکھ کی اس گھڑے میں انہیں اسی بے وفا کی یاد آ رہی ہے اور ان کا دل اسے یاد کر کے بیچین ہو رہا ہے یعنی ایک مصیبت بھی ہے لیکن عجیب بات ہے کہ اس میں وہ بھی یادار آئے پھر ہے درزل ترقیب کے مفہوں کی وضاحت کیجئے سائے گل پھولوں کی چھاؤں پھول کا سایا حال دل دل پر گزری ہوئی کیفیت یا دل کا حال سوال نمبر چار ہے درزل جواب پر صحیح کا نشان لگائیے شہر تر رفت سے مراد ہے خوشیوں بھرا شہر اس غزل میں دل دھڑکنا کا مطلب ہے بے قراری یعنی دل کی بے قراری پھر ہے نظر سے گزرے کا مطلب ہے مطالعے میں آئے مشاہدے میں آئے لوگ نظر سے گزرے یعنی انہوں نے مشاہدہ کیا دیکھا لوگوں کو پھر ہے سوال نمبر پانچ آپ بتائیے ناصر کازم کی شامل نصاب غزل کی زمین کیا ہے تو اس کا جواب تو یہ ہے باقی پھر میں نے یہ بتایا غزل کی زمین کیا ہے تو جواب ہے زمین شہری صلح ہے کسی غزل میں قافی ردیف اور بہر کے بہاں مشراق کو زمین کہتے ہیں یعنی شاعر غزل کے لیے جس ردیف قافیے کو اپناتا ہے وہ اس کی زمین ہے ناصر کازمی کی شامل انصاب غزل کی زمین سبب یاد آیا اب یاد آیا عجب یاد آیا وغیرہ ہے اب یہ غزل کی زمین کیا ہوتی ہے یہ سمجھ لیں پروفیسر انور جمال نے اپنی تصنیف عدبی صلحات میں اس کی مثال اس طرح پیش کی ہے کہ غالب کی غزل کسی کو دے کے دل کوئی ناوہ سنجی فقا کیوں ہو نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر موں میں زبا کیوں ہو یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاو کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہا کیوں ہو اس غزل کی زمین فاہ کیوں ہو زبا کیوں ہو مکہ کیوں ہو نہا کیوں ہو ہے یعنی شاعر کسی نظم پارے کے لیے جس ردیف قافیے کو اپناتا ہے اس کی زمین ہے یعنی ایک ہی بہر میں ردیف اور قافیے کی پابندی کے ساتھ اگر شیر یا غزل لکھے جائیں تو ان کی زمین کہلائیں گے مثال کے طور پر ایک ہی زمین میں مختلف شورہ کی اشار ہیں اب اس میں بہر بھی ایک ہی ہے قافیہ اور ردیف بھی ایک جیسے ہیں اور بہر بھی ایک ہی جیسی ہے یعنی جو تینوں اشار میں نے دیئے مثال میں ان سب کی زمین ایک ہی ہے فیض احمیت فیض کا شہر ہے مٹ جائے گی مقلوق تو انصاف کروگے منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے احمد فیراز کا شہر ہے منصف ہو اگر تم تو کب انصاف کروگے مجرم ہیں اگر ہم تو سزا کیوں نہیں دیتے حمایت علی شاعر کا شہر ہے سایہ ہے کہ خرشید کے دل کی حصے آہی محرم ہو تو یہ راز بتا کیوں نہیں دیتے تو ان سب کی جو شاعر ہیں ان سب کی جو زمین شہروں کی ایک ہی ہے کیونکہ اس میں بہر بھی ایک جیسی ہے کافیہ اور عدیب بھی تقریباً ایک جیسی ہیں تو یہ تین کی زمین ناصر کازمی کی وزل کی اس کے بعد ہے اس شہر کا وزن معلوم کیجئے سارا ہے کام تیرا سارا ہے نام تیرا تو اب جو بک میں دیا گیا ہے وزن معلوم کرنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ نے لفظ اوزان جو وزن کی جمعہ پڑھا یا سنا ہوگا شاعری میں یہ مصرے یا شہر کا وزن معلوم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے مصرے کا وزن اس طرح معلوم کیا جاتا ہے کہ شہر کے پہلے مصرے میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ان پر کل زیر زبر اور پیش کی تعداد کیا ہے زیر زبر پیش کو آراب یا حرکات بھی کہتے ہیں اب جتنے زیر زبر یا پیش یعنی حرکات پہلے مصرے میں استعمال ہوئی ہوں اتنی ہی دوسرے مصرے میں بھی ہوتی ہیں دوسرے یہ کہ پہلے مصرے میں حرکات جس ترتیب سے آئی ہوں اسی ترتیب سے دوسرے مصرے میں بھی آئی ہوں مثال کے طور پر شہر کا وزن معلوم کرنے کا درزل طریقے کو دیکھئے پہلا مصرہ ہے ہر بہر اور بر میں دوسرا مصرہ ہے اور بر میں اس مصرے میں حرکات یعنی زیر زبر پیش کی تعدادے پانچ دوسرے مصرے میں ہیں اس مصرے میں حرکات یعنی زیر زبر پیش کی تعدادے پانچ اب یہ بھی دیکھئے کہ دونوں مصروں میں حرکات کی ترتیب بھی یقصہ ہیں یعنی دونوں مصروں کے پہلے تیسرے چھٹے نویوں گیارویں روپر حرکات آئی ہیں اس سے معلوم ہوں کہ دونوں مصروں کا وزن برابر ہے اس طرح ہر شیر کا وزن کیا جا سکتا ہے البتہ غزل کے بعض مصروں میں اقاد حرکت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے تو اسی حساب سے ہم نے بھی یہی کیا ہے زیردبر پیش لگا کے پہلا مصرہ ہے سارا اقام تیرہ اس مصرے میں حرکات یعنی زیردبر پیش کی تعداد چار ہے دوسرے مصرے میں حرکات یعنی زیردبر پیش کی تعداد چار ہے دونوں مصروں کی حرکات کی ترتیب بھی اقصہ ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دونوں مصروں کا وزن برابر ہے تو یہ تھی ہماری غزل تو یہ تھی ناصر کازمی گئے غزل لڑکنے کا سبب یاد آیا اس کی اشار کی تشریح اور مشغی سوالات امید ہے آپ کی سمجھ آگئے ہوگے ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دیں گے اور باچیں اللہ حافظ